ہیلو سرینڈز ناؤ ویار سٹارٹنگ آور نیو بوک یوری نمبر ٹو لگریتھم سو اس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک ایکسپریشن کو لگریتھمک فارم میں کس طرح لکھتے ہیں تو لگریتھمک فارم میں لکھنے کا طریقہ سب سے پہلے سمجھنے کے لیے ان کو سمجھ لیں کہ یہ کس فارم میں ہے یہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ بیس کی فارم میں ہے سیون جو ہے اور جو تھری ہے وہ ایکسپونینشل فارم میں ہے تو بیس اور ایکسپونینٹ ٹھیک ہے تو لوگ کی اندر لکھنے کا اس کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو ہم اس کو کس طرح لکھتے ہیں اس کی سٹینڈرڈ فارم سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں جس طرح یہ لکھا ہوا ہے ایک اس کی سٹینڈرڈ فارم میں آپ کو لکھو رہا ہوں تو یہ کس طرح لکھا جائے گا تو اسی طرح اس کی سٹینڈرڈ فارم کو یوز کرتے ہوئے ہم اس کو بھی ایکسپریشن کو دیکھیں تو یہ ایک ہی جیسی فارم بنتی ہے تو ہم اس کو بھی اسی طرح لکھنگے جس طرح یہ لکھا با ہے سیون پاور تھری اس اقواز ٹو تھری فورٹی تھری سو لوگریتمک فارم میں کس طرح ہویا کہ جو یہ سیون ہے وہ بیس بن جائے گا اور جو یہ آپ کے پاس ایکول ٹو کے بعد ہے یہ ادھر آپ لکھ دیں گے اور اس کے بعد جو آپ کے پاس یہ پاور ہے یہ وہاں چلی جائے گی یہی اس کا لوگریتمک فارم میں لکھنے کا طریقہ ہے بہت آسان ہے اب یہی ہم اس کا پارٹ ٹو کوششن دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اس کی سٹینڈرڈ فارم لکھی ہوئی ہے تو ہمیں دوبارہ دوبارہ نہیں لکھواتا لیکن اس کا طریقہ کار وہی رہے گا اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے اب اس کی سٹینڈرڈ فارم میں لکھنے کا کیا طریقہ ہوگا وہی طریقہ کار ہوگا لوگ جو تھری ہے وہ آپ کے پاس بیس پر آ جائے گا اور جو ون اپون ایٹی ون ہے وہ اس طرح لکھا جائے گا اور جو پاور میں فور ہے وہ یہاں لکھ دیا جائے گا یہی اس کا آنسر ہوگا میں آپ کو اس کے ڈیفرینٹ پارٹس اور بھی سمجھا دیتا ہوں لوگ میں لکھنے کا اس کا طریقہ وہی ہے ڈیفرینٹ پارٹس اور بھی سمجھا Espota اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے جو ریڈیکل ہے اس کو سمجھا کر لیں سب سے پہلے تو کیا ہوگا m power 2 لکھا ہے اور یہ 1 ہے اب جو یہ cubic critical ہے تو cube open کر دیں جب cube open کریں گے تو یہ 1 by 3 ہو جائے گا تو اب کس طرح لکھیں گے اس کو m power 2 1 سے ملٹیپلائے ہوگا 2 upon 3 which is equal to 1 اچھا اب کیا کرنا ہوگا سیم طریقہ ہو گیا simplification ہو گئی تو اب ہم اس کو اسی طریقے سے لکھیں گے apply log اور کیا کر جائے گا کہ m جو ہے وہ power میں آ جائے گا اور one multiple بن جائے گا اور جو power ہے وہ کیا ہے 2 over 3 ہے یہی اس کا اچھا اب اس کی بھی ہم standard form سمجھ لیتے ہیں سب کچھ وہی ہے طریقہ کا بس وہ آپ کی پاس simple form میں تھا exponential form میں تھا تو logarithmic form میں ہو گیا اور اب آپ کی پاس یہ logarithmic form میں ہے تو اب آپ اس کو exponential form میں تبدیل کر دیں گے جیسا آپ سے question کہہ بھی رہا ہے سو وہی آپ کو standard form لکھو ہوں سب سے پہلے تو اس کی جو standard form بنے گی وہ کیا بنے گی log base of y is equal to x سب آپ اس کی simplest form میں جائیں گے تو کیا بنے گی a power x which is equal to y تو اب آپ کو آپ کا جو question ہے وہ اس form میں ہے اور جو آپ کو اس question کو تبدیل کرنا ہے وہ اس میں تبدیل کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں کس طرح تبدیل ہوگا سب سے پہلے جو آپ کے پاس یہاں پر base ہے base جو ہے وہی آپ کے پاس یہاں پر base بن جائے گی یعنی 27 کو لکھ دیں سب سے پہلے ٹھیک ہے اب جو آپ کے پاس یہاں پر غور کریں کہ جو آپ کے پاس y ہے یعنی یہاں پر y ہے اس form میں اور یہاں آپ کے پاس اس کا multiple میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو آپ اس کو بھی رہنے دیں یہ تو equal کے بعد چلا جائے گا جس طرح یہاں آیا ہے تو جو x ہے نا وہ اس کے power میں ہے تو x کی place پر اس وقت یہ یہاں ہے تو اس کو آپ اس کی power پر لے جائیں تو power پر لے جائیں گے تو کس طرح لکھیں گے 4 over 3 is equal to 81 سو یہی اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے اب اس کا part 2 سمجھ لیتے ہیں standard form میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے تو میں آپ کو اس کو ویسی simplest form میں لکھواتا ہوں دوبارہ دوبارہ standard form اس کی نہیں لکھتا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پچھلے question میں بھی کیا تھا تو اب آپ کو دیکھیں یہاں پر جو یہ form آپ کو نظر آ رہی ہے یہ bass ہے اس کو ہی آپ bass بنا دیں ٹھیک ہے جو یہ آپ کے پاس 3 ہے اس کو آپ اس کی power پر لے جائیں اور آپ کے پاس جو 1 over 8 ہے یہ آپ اس کو یہاں لکھیں یہی اس کا طریقہ standard form میں جو میں نے آپ کو اس question میں بھی لکھنا سکھایا تمام question پر اب آپ کو same technique اپلائے گا نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے باقی questions بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے اب اس میں بھی وہی چیز اپلائے کر دیں تو کیا کرک کر جائے گا ہمیں بنانا ہے اس کو کس form میں a power x اس form میں لانا ہے اس کو جب اس form میں لانا ہے logarithmic form کو exponential form میں تو کیا کریں کہ بھائی ہمارے پاس 10 جو base تھا وہ base بن گیا اور جو zero ہے یہ اس کے power پر چلا گیا اور جو one ہے وہ یہاں ایک آ گیا یعنی exponential form میں آ گیا اس form میں یہ ہی اس کا answer ہے اب اس کا لوگ اس کا بھی وہی طریقے کار رہے گا تو اس میں بھی کیا کریں کہ 10 power minus 2 اور exponential form ہو گئی 0.01 چلیے اب ہم question number 3 سمجھ لیتے ہیں اس میں کیا کر رہا ہے کہ find the unknown in the following ٹھیک ہے اس میں جو unknown ہے وہ کیا ہے یعنی x ہے جو کہ unknown ہے ٹھیک ہے x find کرنا ہے مگر وہی سب سے پہلے آپ کو lock form given ہے تو آپ کو exponential form بنانی ہی ہوگی ورنہ آپ find نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ اس کی simplest form ہے سو آپ سب سے پہلے آپ نے جو rule کو دیکھا تھا وہ کیا تھا اس کے مطابق آپ چلیں گے a power x is equals to y ٹھیک ہے چلیے اب اپنے question کو سب سے پہلے اس form کے مطابق بنا دیتے ہیں تو کیا ہوگا اس طرح اگر بناتے ہیں تو یہ جو ہمارے پاس base ہے وہ اس طرح لکھی جائے گی اور جو یہ ہمارے پاس جو یہ one upon two ہے یہ اس کی power میں آ جائے گا اور جو آپ کے پاس x ہے وہ ایدھر آ جائے گا ایک ورس ٹو کے بعد ٹھیک ہے x یعنی آپ کے پاس separate ہو گیا سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ 32 کا آپ lcm بنا لیں lcm بنائیں گے تو کیا lcm آئے گا اس کا دیکھ لیتے ہیں 32 کو اگر ہم lcm اس کا نکالیں تو 422 constitution 16s 32 8s 16 2 4s 8s 2 2s 4 2 1s 2 یعنی कتنے 2 آئے گے 5 2 2 pairs اور 1 آپ کا single 2 یعنی سب سے قریلے آپ اس کیا کریں گے maior ان etcetera آپ کے پاس radical کی فرم میں ہے سو آپ تمام اس کی جو 2 لکھیں گے اس کا بھی سکوائر کر دیں گے کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک پیر بن رہا ہے پھر اس کے علاوہ آپ دوسری 2 کا بھی سکوائر کر دیں گے ایک 2 آپ کے پاس جو سمپل ہے سنگل ہے اس کو اسی طرح چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کا پیر آپ کے پاس گیون ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس 32 5 ٹائمز جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئا ہے تو یہ جو 1 اپون 2 ہے یہ تمام پر آپ پاور ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے یعنی آپ جب ڈسٹریبیوٹ کریں گے اس کی پاور کو تو کس طرح ہوگا بھئی 2 پاور 2 ہے اور پاور 1 اپون 2 2 پاور 2 ہے اور پاور 1 اپون 2 اور 2 پاور 1 اپون 2 2 is equal to x ٹھیک ہے اس 2 سے یہ 2 کینسل اس 2 سے یہ 2 کینسل سو آپ کے پاس جو ریمیننگ بچا وہ کیا ہے یہ سنگل 2 ہے اور یہ بھی 2 بچا اور یہ بچا 2 پاور 1 اپون 2 which is equal to x سو اب آپ اس کو کس فرم میں لکھ سکتے ہیں کہ 2 ٹوزہ 4 اور 2 پاور 1 اپون 2 ریڈیکل کے برابر ہوتا ہے اس لئے ریڈیکل آگیا 2 پاور is equal to x یہی اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے اب اس کا ہم پارٹ 2 سمجھ لیتے ہیں پارٹ 2 میں ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے وہی فارم آپ بنائیں سب سے پہلے سمپلیفائی کرنے سے پہلے کہ آپ کے پاس a پاور x جو ہے وہ y کے equal بنانا ہے آپ کو یعنی آپ کو لگریتھمک فارم کو ایکسپونینشل فارم میں تبدیل کر لینا ہے جب آپ اس کو تبدیل کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ جو a ہے یہ آپ کے پاس a ہی کی فارم میں ہے تو a ہی آج ترہ ہی آگیا اور یہ جو 1 اپون 2 ہے یہ آپ کے پاس ادھر آگیا اور جو 3 ہے وہ آپ کے پاس multiple تھا اب یہ ادھر آجائے گا ٹھیک ہے اور اب بہت سمپل ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ ہے 1 اپون 2 ریڈیکل کے برابر اور a اسی طرح آگیا آگیا ٹھیک ہے اور 3 سو اب آپ کو کیا کرنا ہے now apply square root ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے square on both side تاکہ square سے radical cancel ہو جائے apply square on both side ٹھیک ہے جب آپ square apply کریں گے تو a power radical تو 1 اپون 2 کے برابر تھا جب آپ نے square apply کیا تو یہ ادھر آگیا square اور اس پر بھی square آگیا ٹھیک ہے square سے radical ختم اور a جو آپ کے پاس simple بچا وہ کس کے برابر ہوا 3 کا square 9 ہوتا ہے اس کے برابر بچا اب ہم اس کا part 3 سمجھ لیتے ہیں part 3 میں وہی چیز ہوگی اور اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے یہ جب آپ کے پاس radical 5 ہے جانب یہ radical 5 تو آپ کے پاس اسی طرح یہ radical میں اور جو y ہے آپ کے پاس وہ اس کے power میں آ جائے گا ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جو 25 ہے آپ کے پاس یہ آپ کے پاس اس form میں آ جائے گا ٹھیک ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جو find کرنا ہے جو آپ کے پاس unknown ہے وہ تو power میں چلا گیا وہ تو y ہے find کس طرح کیا جائے گا تو وہ اس کا طریقہ کیا ہوگا radical میں 5 ہے اس کو اسی طرح لکھیں اور جو 5 ہے اگر میں اس کو 25 ہے اس کو اگر میں اس کا lcm کروں تو کیا آئے گا lcm اس کا 5 into 5 آئے گا ٹھیک ہے 5 5 جب 25 ہوتا ہے اگر میں اس کو simplest form میں لکھوں تو اس طرح بھی تو لکھ سکتا ہوں 5 کا square کہ 5 کو جب ہمیں لکھوں ہوں تو دو بار تو اسی طرح آ جائے گا تو اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں اس کو میں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا کیا جائے گا radical آپ کھول اور y آپ کے پاس اسی طرح power میں 5 power 2 تو آپ کیا کیا جائے گا 5 power y upon 2 اور 5 power 2 یعنی 5 square یعنی جب ہمارے پاس دو basis اس form میں آ جائیں تو ہم انہیں neglect کرتے ہیں جو power ہوتا ہے اسی کو انصر لی 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 سو اب کیا ہوگا y upon 2 اور یہ کس کے برابر آیا بھئی 2 کے برابر اب جو y upon 2 برابر آیا اس کے برابر تو ہم کیا کریں گے کہ y جو ہمارے پاس ہے یہ 2 یہ ملٹیپل دیوائیڈ میں ملٹیپلائے کرے گا تو ملٹیپلائے کرے گا تو 2 2 4 ہو جائے پھر بھی اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ میں نہ آئے کوئی کوئی کیوری اس کیلئر نہ ہو رہی ہمیں بتائیں انشاءاللہ آپ کو اس کی کیوری کیلئر کی جائے گی اب آپ کے پاس ہے پارٹ 4 اس کا تو اس کے اندر کیا کیا جائے گا جو آپ کے پاس بیس ہے اس کو اٹھا کر یہ رکھیں اس اس کی سٹینڈر فارم کے تھرو اس کے تھرو ہم سولف کر رہے اور جو آپ کے پاس یہ ہے 3 upon 2 اس کو اس کی پاور بنا دیں اور جو آپ پاس x ہے اس کا multiple اس کو یہ رکھیں ٹھیک ہے وہ جو باقی 3 کوئیس میں میں یہاں بھی کیا ہے اور پیچھے بھی میں آپ کو اس کی لگ فارم کو اس کی ایکس پانیشل فارم میں بنانا سکھایا تھا اسی پیچن کا سٹارٹ میں ہے جو اب آپ کیا کرنا پڑے گا جب میں 4 کو اس ہم لوں گا تو کیا آئے گا 2 کا اس کوئر آئے گا ٹھیک ہے 2 2 کا 4 ہوتا اس لئے 2 کا سکوئر آئے گا اور 3 اپون 2 اس ہاں رہے گا اور x اب یہاں پر یہ 2 ہے اس سے 2 کینسل رہا ہے تو کیا بچے گا 2 پاور 3 بچے گا اور x کے ایک ٹھیک ہے تو 2 پاور 3 میں اس کو سمپل کرنے کے لئے لکھ دیتا ہوں تا کہ students کو کوئی بھی confusion نہ ہو ورن ہم ڈائریک بھی لکھ سکتے تھے اس کو تو 2 ڈائریک اور 4 2 فورٹوزا 8 سو ڈائریک لی ہم اس کا آنسر لکھیں گے 8 سو x آپ کو کیا ملا ادھر جو کہ unknown تھا جسے آپ نے جان نا تھا وہ آپ کو ملا 8 ٹھیک چلیے اس کا بھی unknown معلوم کرتے ہیں یہ میں نے کوئی بک کے تمام پارٹ آپ لوگوں کے لئے میں لائے ہوں سمجھانے کے لئے تاکہ کوئی 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 بتا سکتے ہیں تو آپ کو یہ بنانے کیلئے کیا کرنا پڑے گا جنا 10 پاور why is equal to 100 ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے 10 اس ہی طرح رہے گا اور جو 100 ہے آپ کے پاس یعنی کس کی power ہے کس کا square بن جائے گا 10 کا 10 کا square 100 ہوتا ہے آپ کیل کوئی کر کر دیکھ سکتے ہم وقت بچانے کے لئے اس کو ڈائریکٹ لی آپ کو بتا رہے گے تو 10 اور 10 جب یہ basis دونوں سیم ہے تو انہیں نگلیٹ کریں جو پہلے بھی کوئی پچھلے کوئی کیا ہے سو وائی کی جو پاور بچی وہ 2 بچی سمپلی ٹھیک ہے اب چلیں آپ کوئی سکس کی طرح ٹھیک ہے کوئی نمبر سکس میں بھی اور کوئی سکس کی طرح ہی سولپ کرنا ہے a power 3 is equal to 64 یعنی a یہ رہا اس کی جو power تھی 3 یہاں آگئی اور یہ 64 تھا یہاں لکھتا اب کیا کیا جا سکتا جب میں 64 کا آپ کے سامنے lcm اگر میں لوں تو کیا بنے گا 4 کا ٹیبل اگر میں پڑھوں تو یہ 64 بن جائے گا یعنی چلے میں اس کو لکھ کر دکھاتا ہوں 4 4 16 اور 16 4 64 ہوتا ہے یہ means a 3 equal 4 3 ٹھیک ہے لیکن ہم نکلیٹ یہ پاور ہمارے پاس اس کا آنسر ہونے والا ہے a equal to 4 اگر ٹھیک یہ ہی اس کا آنسر ہے چلی اب میں آپ کو اس کا part 7 سمجھا ہوں part 7 میں کیا کریں گے so a power 0 is equal to 1 سمجھ تو آرہا ہوگا اس کے اندر وہی طریقے کار a power 0 اور 1 وہاں چلا گیا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہاں پر کوئی بھی power آپ کے پاس اس پر نہیں ہے تو اس کے اوپر power کیا ہے وہ 1 ہوں گی ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ a is equal to 1 یہ بھی نہیں ڈائریک کہا سکتا کیونکہ power میں 0 آیا ہے سو آپ کے پاس یہ کہا جائے گا کیونکہ a power a note 1 کے برابر ہوتا ہے بہرحال یہاں پر آپ simplist form میں یہ ہی آنسر لے سکتے ہیں a power 0 1 کے اب اسی طریقے سے question سمجھ دیں یہ والا part اس میں کیا کیا جائے گا کہ یہ بیس ہے آپ نے لکھتی ہے power y 55 یہ 55 ہے اس کو بھی یہ لے گا جب آپ نے دیکھ بیس یہ پر سہم کچھ نہیں ہے تو 1 ہوتا why آپ کے پاس one آجائے گا یہ ہی سمپل question اسی طریقے سے اس کا last part ہے وہ یہ ہے کیا کریں 64 کے اوپر اس x 2 کو power پڑ لے جائیں اور add آپ کے پاس اس ہی فارم میں آگئے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ کو اس بیسی سم بنانے کے لیے 64 کو کتنی دفع آپ کو divide کر نا یعنی اتنے number پر لانا ہے کہ آپ کے پاس یہ سم بن جائے 8 ایڈز 64 ہوتا ہے اس لیے میں نے اس کو دو دفعہ اس کو LCM پر دو مرتبہ تو ڑا ورنہ ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں اس کے کی پاور کی دو مرتبہ ہے تو میں اس بھی لکھ سکتا ہوں 8 upon 2 2 سے 2 cancel یہ آپ کے پاس 8 آگیا اب آپ کے پاس 8 پاور جو اوپر آئی x آئی اور ادھر 8 ہے ادھر کچھ نہیں تو 1 8 سے 8 یہ نگلیٹ کیا جائے گا اور ایکس آپ کے پاس ہے وہ آئے گا 1 امید ہے آپ لوگ کو جو یہ تمام questions لگریتم کے exercise 2 پوائنٹ 2 کے حوالے سے سمجھائے گئے ہیں تمام ہی اس کے تینوں questions اور تینوں questions جو different parts میں نے کروائے وہ سمجھ آئے ہوں گے آپ ہمیں اپنی رائے سے آگا بھی کر سکتے ہیں question بھی کر سکتے ہمیں دیجئے دوسرے exercise تک کیلئے اجازت thank you very much allah hafiz